رانی چڑیا ایک مٹھائی کا دکان چلایا کرتی تھی وہ اس مٹھائی کے دکان سے دھیر سارے پائیسے کماتی تھی یہ دن اس کی سہیلی گوری کبھی اس سے پوستی ہے رانی بہن مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہی کہ تمہارا مٹھائی کا ویپا اتنے اچھے سے کیسے چل رہا ہے میں نے بھی تو شروع کیا تھا مٹھائی بیچنے کا لیکن مجھ سے کوئی بھی کھرد نہیں رہا تھا میرا ویپا اچھے سے نہیں چل رہا اگر تمہارے پاس کچھ اپائے ہو تو مجھے بھی بتا دو گوری تم میری بہت اچھی سہیلی ہو اس لئے میں صرف تمہیں ہی بتا رہی ہوں تم کسی کو مت بتانا ایسا کہہ کر رانی گوری سے کچھ کہتی ہے ارے واہ رانی تم تو بہت ہی خوشیار ہو اب یہ گوری بھی ایسا ہی کری گی گوری کبھی کسی کے سامنے جھکے گی نہیں یہ کہہ کر گوری کبھی وہاں سے چلی جاتی ہے اپنے جنگل چاہ کر وہ ایک مٹھائی کا دکان لگا لیتی ہے پہلے ہی دن سے گوری کبھی کے دکان پر ڈھیر سارے گرہک آنا شروع ہو گئے تھے کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے پاس اتنے سارے گرہک کہاں سے آ رہے ہیں ارے اچانک سے میری دیدی کا ویاپر اتنے اچھے سے کیسے چل رہا ہے پہلے تو کوئی بھی گرہک اس کے پاس نہیں آتا تھا کیا بات ہے گوری دیدی تمہارا ویاپر اتنے اچھے سے کب سے چلنے لگا مجھے بھی اس کا راز بتاؤ اگر میں نے اس کو سچ بتا دیا تو کہیں یہ مجھ پہ ہی بھاری نہ پڑ جائے چاہے جو بھی ہو مجھے اسے جھوٹھی بولنا پڑے گا چمکی لو بہن ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے میں ایسا کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں وہ آج کل شادیوں کا سیزن چل رہا ہے نا اس لیے گرہک میرے پاس مٹھائی کھردنے کے لیے آ رہے ہیں نہیں گوری دیدی تم اسے جھوٹ کہہ رہی ہو تم مجھے سچ بتاؤ گی یا نہیں ارے چمکی لو میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں میں سچ کہہ رہی ہوں چمکی لو اپنی دیدی سے کچھ نہ کہہ سکی وہ چپ چپ وہاں سے چلی جاتی ہے ایسے ہی کچھ دن بیچ جاتے ہیں کونہ ہو یہ گوری دیدی مٹھائیوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر رہی ہے اگر یہ سچ نہیں بتائی کی تو مجھے ہی اچھے سے پتہ لگانا پڑے گا یہ کہہ کر چمکی لو گوری کا پیچھا کرنے لگی کھڑکی سے چپ چپ کر اس کو دیکھنے لگی اس نے دیکھا کہ گوری کبھی ملاوٹی تیل کا استعمال کر رہی ہے دیسے کی کے بجائے وہ ڈالڈا ڈال رہی ہے اچھا دیدی یہ بات ہے میں بھی تو سوچوں کی تم یہ سب کیسے کر رہی ہو پھر چمکی لو نے گوری کبھی کے دکان کے سامنے ہی اپنا بھی ایک مٹھائی کا دکان لگا لیا تھا چمکی لو کیا تم پاگل ہو گئی ہو میرے دکان کے پاگل میں ہی اپنا مٹھائی کا دکان کیوں لگئی ہو گوری دیدی میں تیری طرح ملاوٹی تیل کا استعمال نہیں کرتی بلکہ میں شد دیسی گی سے مٹھائیا بناتی ہوں چمکی لو میں نے بھی دیکھا ہے کہ تم مٹھائیا کیسے بناتی ہوں تم بھی ملاوٹی تیل کا ہی استعمال کرتی ہوں ان دونوں کی تو تو میں میں آس پڑوس کی سب پکشیاں دیکھ رہے تھے یہ دونوں تو ایک سے بڑھ کر ایک نکلے دونوں ملاوٹی ملاوٹی چیزوں کا استعمال کر کے آج تک ہم سب کو الو بنا رہے تھے دیرے دیرے ان دونوں کا ویا پر تھپ پڑ گیا گوری کبھی روتے روتے رانی چڑیا کے پاس جاتی ہے کیا بات ہے گوری تم ایسے رو کیوں رہی ہو کیا بتاؤں رانی میرا مٹھائیوں کے وجہ سے تھوڑا بہت فیدہ ہو ہی رہا تھا کی میری بہن چمکیلو میرے بگل میں ہی اس نے ایک مٹھائی کا دکان لگا دی گوری تم اور تمہاری بہن دونوں پاگل ہو گئے ہو میں تین سال سے یہی ویاپر کر رہی ہوں آج تک کسی کو پتا نہیں چلا ان دونوں کی ساری باتیں چیل اور رانی چڑیا سن لیتے ہیں رانی آج تک ہم سب تمہیں اماندر چڑیا سمجھتے تھے لیکن ہم سب غلط تھے ایک بات یاد رکھنا جھوٹ کبھی بھی کسی کو بھی پتا چل سکتا ہے آج تم نے تمہارے موں سے ہی سب کو سچ بتا دیا چیل دی رانو میں آپ دونوں سے معافی مانگتی ہوں میرے بارے میں کسی رانو چڑیا نے مٹھائی کا دکھان کھولا تھا وہ بھی پورے امانداری سے رانو کی امانداری کی وجہ سے اس کا مٹھائیوں کا دکھان بہت اچھے سے چل رہا تھا ملاوٹی چیزوں کا استعمال لا کرتے ہوئے رانو چڑیا مٹھائیا جنگل کے پکشیوں کو بیچ کر خوشی خوشی سے رہنے لگتی ہے رانو چڑیا کو لاٹری لگ گئی تھی وہ اتنی خوش تھی کہ وہ گھر کے سامنے کھڑ کے سب کو بتا رہی تھی میری ایک لاک روپے کی لاٹری لگ گئی ہے لاٹری کل وہ آ کر مجھے ایک لاک روپے دیں گے اسے وہ سب کو بتانے لگی تب ہی سنار کبوتر اس کے گھر آتا ہے کبوتر بھائیا میری لاٹری لگ گئی ہے مجھے کل پیسے آنے والے ہیں مجھے ایک سونے کا ہار چاہیے سونے کا ہار رانو میرے پاس کچھ سونے کے ہار کے ڈیزن سے تم پہلے اس کو دیکھ لینا یہ صرف ایک لاک روپے ہے مگر کبوتر مجھے اور کوئی ڈیزن چاہیے میرے لیے کچھ خاص ڈیزن تم بن وانا پیسے میں دے دوں گی ویسے رانو ایڈوانس میں کچھ پیسے مل جاتے تو اچھا ہوتا میرے لیے کبوتر کل میں تم کو سارے پیسے دے کریں سونے کا ہار لے جاؤں گی تم چنتہ مت کرو اچھا رانو ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی ایسا کہہ کر سنار کبوتر وہاں سے چلا جاتا ہے کبوتر جانے کے بعد کچھ ساریاں لے کر وہاں پر لادو چڑیا آ جاتی ہے میم صاحب میں نے سنا ہے آت کے لٹری میرے پاس کم سے کم پات ساریاں تو لے نی جی نا میڈم جی پات ساریوں کی بات کیا کر رہی ہو میں تم سے پورے سو ساریاں لوں گی سو رانو کے ایسے کہنے پر لادو بہت خوش ہا جاتی ہے اور رانو کو نئے نئے ڈیزنز دکھانے لگتی ہے رانو بھی لادو سے کچھ ساریاں خرد لیتی ہے اور اس سے کہتی ہے جیسے ہی مجھے پیسے ملیں گے تم گھر آ کر لے لینا ٹھیک میڈم جی اب میں چلتی ہوں تب ہی رانو کو فون آتا ہے رانو جی آپ کو پورے 1 لاک روپے کا لٹری لگا ہے اگر آپ کو 1 لاک روپے کا لٹری چاہیے تو آپ کو پہلے 50 ہزار روپے جمع کروانا پڑے گا ورنہ آپ کو 1 لاک روپے نہیں ملیں نہیں میں 50 ہزار روپے ضرور دوں گے جیسے رانو نے کہا رانو نے 50 ہزار روپے بھر دیئے تب وہا پر لوسی اور چیل آتی ہے اور رانو سے کہتی ہے رانو تم کس کو 50 ہزار روپے دینے کی باتیں کر رہی تھی لوسی میں نے لاٹری میں 1 لاک روپے جیتے دینا اس کا ٹیکس بچانے کے لیے میں نے پورے 50 ہزار روپے بھرے تھے مگر رانو ایسے کیسے تم نے 50 ہزار روپے کسی انجان کو دے دی وہ سچے ہے یا دھوکے پاس ایسے کیسے پتا چلے گا آج کل یہ سب بہت ہو رہا ہے ارے چیل وہ ویسے نہیں ہے انہوں نے میرے بینگ ٹیٹیلز آدھار نمبر سب لے لیے تھے کل ہی مجھے میرے ایک لاک ریپے مل جائیں گے مگر رانو ایسے کسی بھی انجان پکشی کو ہمارے پرسنل ڈیٹیلز نہیں دینا چاہیے تم جل بازی کر رہی ہو رانو دوستو اتنی بڑی رقم مل جا رہی ہے مجھے لگتا ہے تم دونوں کو جلن ہو رہی رانو لاٹری کے جیتنی سوچے سمجھے تم بہت غلط کر رہی ہو ہم تو تمہارا بھلائی کے لیے ہی بول رہے تھے اسے ہی دوسرے دن رانو چھڑیا لاٹری والے کو فون کرتی مگر ان کا نمبر نہیں لگ رہا تھا ارے لاٹری والے نے تو کہا تھا آج وہ پیسے بھیجیں گے پیسے آئے ہے یا نہیں رانو نے جلدی سے اپنے بینک ایکاونٹ چکیا اس کے سارے پیسے نکال دیے گئے تھے دھوکہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے میرے ایکاونٹ سے سارے پیسے چلے گئے ہیں اوپر سے میں نے ان کو پچاس ہزار روپے بھی دے دیے تھے ہائرے میں لٹ گئی پرباد ہو گئی میرے دوستوں نے میرے بھلائی کے لیے کہا تھا لیکن میں نے ان کا نئے سنا یہ میرے ساتھ ہو نہیں تھا رانو روتے ہوئے اپنے دوستوں کے پاس جاتی ہیں دوستو آپ دونوں سچی کہہ رہے تھے انہوں نے میرے ایکاونٹ سے سارے پیسے نکال کچھ میں نے تم دونوں کی بات نہ مان کر بہت گلتی کر دی رانو اب تم رو مت جو ہوا سو ہوا آگے کیا کرنا ہے وہ سوچتے ہیں رانو جی آپ گھر پر نہیں تھی دھونٹے دھونٹے میں آپ کو یہاں آ گیا ہوں وہ کل آپ نے مجھے آرڈر دیا دھانا آپ کو جیسا ڈیزنگ چاہیے تھا میں ویسا ہی لے کر آیا ہوں کبوتر جی میں آرڈر کینسل کرتی ہوں میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے آپ کے کہنے پر ہی میں نے بہت میند سے سونے کا ہار بنایا ہے آپ کو اب لینا ہی ہو گا اوی کبوتر وہ پہلے سے پھر کبوتر وہاں سے چلا جاتا ہے کبوتر کے جانے کے بعد وہاں پہ لادو آتی ہے وہ میں وہ رشمی ساڑیوں کے پیسے لینے آئی تھی آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے میں آپ کو آپ کے ساڑیا واپس کر دوں گی رانو نے جو جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ سب بتایا ارے آپ یہ ساتھ بہت برا ہوا کوئی بات نہیں میڈم آپ ساڑیا مجھے واپس کر دیجئے پھر لادو رانو کے ساتھ گھر جاتی ہے اور سارے عرشمی ساڑیا واپس لے لیتی ہے رانو چھڑیا اپنی بیٹی کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہا کرتی تھی وہ بہت ہی میند کر کے اپنا گھر چلایا کرتی تھی ایسے ہی دن بیٹ رہے تھے ایک دن رانو کے دونوں دوست لوسی کبوتری اور گوڑی کبوی اس کے پاس آتے ہیں رانو رانو دوست ہم دونوں سبجیا لانے کے لیے منڈی جا رہی ہیں کیا تم ہمارے ساتھ چلو گی رانو کے گھر میں سبجیا بھی نہیں تھی اور اس کے پاس پیسے بھی تم دونوں ابھی چلے جانا میں بعد میں جا کر لے لوں گی مجھے تھوڑا گھر پر کام ہے مگر رانو تم ہم سے جھوٹ کیوں بول رہی ہوں ہم دونوں سب سمجھتے ہیں بس تم ہمارے ساتھ چلو ایسا کہتے ہوئے وہ دونوں رانو کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں وہ تینوں سبجی مندی چاہتے ہیں اور جو جو انہیں چاہئے سب سبجیاں لے لیتے ہیں وہ تینوں واپس گھر جا رہے تھے تب ایک انسان لٹری بیچ رہا تھا لٹری ٹکیٹ لے لٹری ٹکیٹ پورے یک کروڑ والی لٹری ٹکیٹ اتنا قسمت کو آزمائیے اور لٹری ٹکیٹ لے جائیے سنا تم تینوں نے چلو چلو ہم بھی ایک لٹری ٹکیٹ خارج لیتے ہیں انسان جی انسان جی ایک اگر لینا ہے تو بولو دو سو روپے کا سن کر وہ تینوں چوک جاتے ہیں اس میں چوک نے والی کیا بات ہے پکشیو دو سو روپے تو ہے اگر تمہاری قسمت بہت ہی اچھی رہے گی تو تم کو پورے یک کروڑ ملیں گے اگر کسان جی ایسا ہی ہے اور لوسی دونوں مل کر ٹکٹ کھرد لیتے ہیں رانو کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں اس لیے گوری اور لوسی کا پتری سو سو روپے دال کر رانو کے لیے بھی لٹری ٹکٹ کھرد لیتے ہیں ایسے ہی کچھ دن بیچ جاتے ہیں وہ تینوں تو لٹری کے بارے میں بلکل ہی بھول چکے تھے ایسے میں ایک دن جنگل میں بڑی سی کار آتی ہے اس کار میں ایک انچان تھا اس سمیں رانو اپنی بیٹی کو بھوجن کھلا رہی تھی چڑیا کیا تمہارا نام رانو ہے ہاں انچان چنگ میرا نام بھی رانو ہے آپ کو کیا کام تھا کہ رانو تمہیں لٹری میں پورے یک کروڑ روپے کا انام لگا ہے میں وہ دینی کے لیے ہی اس جنگل آیا ہوں کیا کہا کہا آپ نے میں یک کروڑ روپے جیتے ہیں کہیں آپ مزاگ تو نہیں کر رہے ہو نا اس سمیں پر لوسی اور گوری بھی رانو کے پاس آ جاتے ہیں میں نے ابھی ابھی اکبار میں دیکھا تھا دراصل وہ پیسے ہمارے ہی ہی ہم دونوں نے ہی سو سو روپے دے کر رانو کے نام پر ٹکٹ لیا ہے ان پیسوں پہ ادھیکار تو ہمارا ہی ہو گا نا رانو کیا یہ دونوں سچ کے رہی ہے کیا میں ان پیسوں کو ان دونوں کو دے دوں ہا ان سان جی لٹری کے پیسے ان دونوں نے ہی دیے تھے آپ یہ پیسے ان دونوں میں بار دی جی اس ان سان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ رانو بہت گریب ہے تب وہ ان دونوں سے کہتا ہے آپ دونوں نے ہی رانو کے اس پیسوں پر صرف رانو کا حق ہے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے رانو کے پاس تو ٹکٹ لینے کے پیسے ہی نہیں تھے ہم دونوں نے ہی اس کو ٹکٹ لینے پر مجبور کر دیا تھا اور تو اور پیسے بھی ہمارے ہی تھے ان سان جی میں نے آپ سے کہہ دیا چاہوں تو کبھی بھی ان کے نمبر بدل سکتا ہوں میں ان دونوں کو یہ پیسے نہیں دینے والا اگر رانو تم کو پیسے چاہیے تو مجھ سے کہہ دینا ورنہ میں یہ تم دینوں کو تو نہیں دوں گا ارے نئی نئی ان سان جی آپ ایسا کیسے کر سکتے ہو آپ ان پھر وہ ان سان رانو کو یہ کروڑ روپے دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے دوستوں تم دونوں نے میری پہلے سے ہی بہت مدد کی ہے ان پیسوں پہ صرف تم دونوں کا ہی حق ہے وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں وہ دونوں ان پیسوں کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں یہ سب رانو کو کرتے ہوئے اس انسان نے دیکھ لیا تھا وہ رانو کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے رانو اصل میں یہ ایک پریان تھا جس کو ابھی یہ کروڑ روپے ملتے ہیں اصل میں وہ کیسا بڑھت کرتا ہے یہ سب ہم پریان کر جانتے ہیں جو ہوں اور وہ دونوں بہت ہی لالچی میں تم کو پیسے تو نہیں دوں گا لیکن تمہارے لیے ایک بڑا سا گھر بناؤ گا اور تمہارے لیے ساری ضرورت کے چیزے دے دوں گا انسان جی یہ سب تو ٹھیک ہے پر میرے دوستوں کا کیا ہوگا اگر وہ تمہارے اچھے دوست ہوتے تو تم کو بھی کچھ پیسے دے دیتے تھے لیکن وہ دونوں نے تمہارے لیے نہیں سوچا نکلی نوٹوں کی اصلیت جانتے ہی وہ دونوں رانو کے گھر کے پاس آ کر اس کی ساری باتیں سننے لگتے ہیں رانو چڑیا کی باتیں سن کر وہ دونوں بہت شرمندہ اس بڑے سے گھر میں خوشی خوشی سے رہنے لگتے ہیں ایک جنگل میں گوری نام کی کووی رہا کرتی تھی وہ اس جنگل میں پانی پوری کا ٹھیلہ لگا کر پانی پوری بیچا کرتی تھی شروعات میں تو گوری پانی پوری اچھے سے بیچا کرتی تھی بعد میں اس اس کے پاس گراہ کم آنے لگے تھے پھر بھی گوری کووی نے پانی پوری کے دام کم نہیں کیے تھے دھیرے دھیرے اب گوری کو نقصان ہو رہا تھا ایسے میں یہ دن اس کی دوست رانی جڑیا اس سے ملنے آتی ہے کیا ہوا گوری دوست تم اتنی اداس کیوں نہیں رہتی تھی اگر تم مجھے بتاؤ گی تو ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر دوں رانی دوست میں بہت دکھی ہوں پچھلے کس دنوں سے میرا پانی پوری کا ویا پر نہیں چل رہا ہے بتانے اب میں کیا کروں گی گوری جیسا میں کہتی ہوں اگر تم ویسا ہی کرو گی تو تمہارا پانی پوری کا کھلا اچھے سے چلنے لگے گا لیکن آدھے پیسے مجھے دینے پڑیں گے ہاں ہاں تمہیں پیسے دے دوں گی پہلے بتاؤ تو صحیح مجھے کیا کرنا ہے تم پہلے میرے ساتھ جنگل کی اور چلو وہاں بہت سارے پکشیوں کے انڈے ملیں گے تم پانی پوری کے ساتھ ان انڈوں کو بھی بیچا کرو تمہارا بہت منافع ہوگا ارے واہ رانی تم نے تو بہت ہی اچھی سلحہ دی ہے میں کل سے ہی یہ کام شروع کروں گی پھر وہ دونوں ایسا ہی کرتے ہیں پکشیوں کے انڈے چُراؤ کر پانی میں اُبال کر پانی پوری کے ساتھ ملا کر دے دیا کرتے تھے جس کا سواد گرہک کو بہت سوادش لگنے لگا تھا کئے سارے گرہک آ کر کھانے لگے تھے دوسری طرف پکشیوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے گھوسلوں میں سے انڈے گائب کیسے ہو رہے تھے ایک دن ان دونوں کو انڈے چُراؤتے ہوئے رانو چڑیا نے دیکھ لیا تھا یہ اوپر والے یہ تو ان کا کام ہے اب میں نے ان دونوں کو رنگے ہاتھ پکڑ لیا ہے اب دیکھو میں ان کا کیا کرتی ہوں اگلے دن جب وہ دونوں پانی پوری بیچ رہے تھے رانو چڑیا ان کے پاس جا کر انجان بن کر باتیں کر رہی تھی آپ دونوں پانی پوری بہت اچھے سے بناتی ہوں اس کا سواد تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیا آپ دونوں مجھے بتا سکتے ہو کہ آپ دونوں پانی کیسے ہمارا ویہا پر نقصان میں چلا جائے گا نکلو یہاں سے جنگل کے سبھی پکشیاں یہاں آ کر بتائے گی کہ تم دونوں پانی پوری کیسے بناتے ہوں جنگل سے سارے پکشیاں وہاں پر آتے ہی اور ان سے کہتے ہی ہم سب تم دونوں کو اچھے پکشیاں سمجھتے تھی لیکن تم دونوں نے اپنا کام کرنے کے لیے ہمارے انڈوں کو ہی نقصان پہنچ آیا ہمارے بچے ہمیں ہی کھلائے ہیں تم دونوں نے یہ کہتے ہوئے سبھی پکشیاں ان دونوں کو مار مار کے ادھر ہی مار دیتی ہیں وہ دونوں ادھر ہی مر جاتے ہیں ان دونوں کو گاؤں کے چھوڑائے پر لٹکا دو سبھی کو پتہ چل چاہیے کی جو ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا کرے گا اس کا حال بھی ایسا ہی ہوگا دل کے کہنے پر سبھی پکشیاں مان جاتے ہیں ان دونوں کو گاؤں چھوڑائے پر لٹکا دیتی ہے اس دن سے گاؤں میں کوئی بھی ایسی حرکت کرنے کے لئے گھبرائی کرتا تھا میری وجہ سے ان دونوں کی موت ہو گئی ہے میں نے کوئی گلتی تو نہیں کر دی نا کیا ہوا رانو دوست تم اتنا کیا سوچ رہی ہو لوسی یہ سب میری وجہ سے ہی ہوا ہے میری وجہ سے دو زندگیاں ختم ہو گئی تم ان دونوں کی مرنے کے وجہ سے اتنی تکلیف لے رہی ہو کیا تم نے سوچا کی وہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے ہمارے بچے نے تو دنیا بھی نہیں دیکھی تھی ابھی تک رانو تم چنتہ مت کرو جو گناہ کرتا ہے ان کی سزا ضرور ہوتی ہے ایسے ہی کچھ دن بیچ جاتے ہیں رانو چھڑیا پانی پوری کا ٹھیلہ لگانے کی سوچتی ہے یہ سوچ کر رانو چھڑیا جنگل کے پکشیوں کے لیے پانی پوری کا ٹھیلہ لگا لیتی جنگل میں ایک ٹھیلہ ہانے کے کاران رانو کا ویپر اچھے سے چند لگا لیکن رانو کبھی بھی لالچ نہیں کرتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے رانو بہت امیر ہو جاتی ہے اس نے ایک بڑا سا ہٹل بھی کھل لیا تھا اس طرح وہ لالچ نہ کرتے ہوئے خوشی خوشی سے رہنے لگتی ہے